سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل ہمارے دیش کے نیشنل ایمبلم کی بات ہے جانکاری ہم سب کو ہونی چاہیے ریزنٹی پرائم نسٹر مہدی نے نیولی کنسٹرکٹڈ پارلیمنٹ بلڈنگ کی روف پر اس مگنیفیسن نیشنل ایمبلم سٹیچو کو انویل کیا اس کے بعد اپوزشن پارٹیز نے کہا نہیں یہ اریجنل نیشنل ایمبلم نہیں آپ نے ہاں پر کچھ ایسے بدلاف کر دی ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے آپ کے من میں سوال اٹھنا چاہیے کیا بدلاف واقعی ہوئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو کیا کین سرکار کے پاس یہ شکتی ہے کہ وہ ایسے بدلاف کر سکتی ہے کانونی روپ سے پتہ ہونا چاہیے ابھی شاید آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہوں گے نہیں کین سرکار ایسا نہیں کر سکتی بائی دی اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو کانونی پہلو بھی پتہ لگ جائیں گے یو پی ایسے پریلیمز میں یہاں پر ایک کوشن فیچرز پر آ چکا ہے نیشنل ایمبلم کے فیچرز یعنی کہ کیا کیا کامپننٹس اس میں ہیں اور وہ کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں میں اس کے پرسپیکٹیو سے آپ کو ایمپورٹنس پتہ ہونی چاہیے ہمارے نیشنل ایمبلم کی اور اس کے یوسیج سے سمبندت کانونی پکش کی بھی جانکاری ہونی چاہیے اور اس کے بعد مینز کا کوششن آپ کو شو ہوگا ایشو کیا ہے اپوزیشن پارٹیز کا کہنا ہے کہ جو اریجنل نیشنل ایمبلم ہے نائنٹین فیفٹی میں جو ایڈاپٹ کیا گیا تھا اس میں جو فور لائنز بیک ٹو بیک بیٹھے ہیں وہ ایکچولی کام پوشچر رکھتے ہیں شانتی بیسیکلی ان کے ایکسپریشن میں دیکھتی ہے لیکن ابھی جو سٹیچو انویل ہوا ہے اس میں جو لائنز ہیں ان کے ایکسپریشن اگریسیو ہیں تو نیشنل ایمبلم کسی بھی دیش کا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس دیش کو اریجنل نیشنل ایمبلم ان کا کہنا ہے وہ کامنیس ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاور بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ لائن پاور اور انلائٹمنٹ دونوں کا پرتیق ہے یہاں پر اپوزیشن کے کچھ سکولرز کا کہنا ہے اریجنل ہی کیا پرتیق ہے اس پر ہم بات کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے پاور کا مطلب کے والے ایگریشن دکھانا تھوڑی نہ ہوتا ہے اگر کوئی شانت ایکسپریشن رکھتا ہے تو یہ بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے پاس اینف پاور ہے اپنے ہیتوں کی سرکشہ کرنے کے لیے تو ایگریسیو ایکسپریشن ان لائنز کی فیس پر دکھانے کی کیا ضرورت تھی اب اس کا یوسیج کہاں کہاں ہیں جتنی وہ افیشل سیل ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کی سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا لیٹر ہیٹس ہیں منسٹرز کی لیٹر ہیٹس جیسے یہ سیمپل ہے یہاں پر آپ کو نیشنل ایمبلم کا یوس دکھ رہا ہے انڈین کرنسی میں ہوتا ہے پاسپورٹ پر ہوتا ہے آئی پیس آفیسر کیپ پر کیری کرتے ہیں نیشنل ایمبلم آپ کو یاد ہوگا سنگھا مووی کا ایک ڈائلوگ بھی تھا یاد ہے آپ کو ساتھ میں جو ہمارا ترنگا ہے اس میں جو اشوک چکر آپ کو دکھتا ہے یہ بھی ہمارے نیشنل ایمبلم سے لیا گیا ہے دھیان رکھئے گا ان ایگزامپلز کو لیگل پرویزنز کیا ہے ہمارے پاس اسٹیٹ ایمبلم آف انڈیا پروہیبیشن آف ایمپروپر یوز ایکٹ دوزار پانچ میں آیا اس کے بحاف پر دوزار سات میں رولز بنے یہ گورن کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے یوسیج کو اب مطلب کیا ہے اگر ایمپروپر ان آتھرائز یوز ہوتا ہے تو ایسے میں دوز سال کی سزا یا دوہزار زرمانہ ہو سکتا ہے ایمپروپر یوز کا مطلب کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ گیجٹیڈ آفیسرز منسٹرز اس کا یوز کرتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی اگر چاہے کہ آپ کے گیٹ پر ہی نیشنل ایمبلم لگا ہو کیا لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے راشت پتی بھون جو راج بھون گورنر کا ہوتا ہے وہاں پر یوز ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ میں تو اپنی گاڑی کی نیشنل ایمبلم کو لگاؤں گا آپ نہیں لگا سکتے آپ میں سے کوئی کہے کہ میں اپنے وزٹنگ کارڈ پر گولڈن کارر کا نیشنل ایمبلم رکھوں گا آپ نہیں یوز کر سکتے اگر کرتے ہیں تو یہ زرمانہ اور یہ سزا آپ کا ویٹ کر رہی ہے اب اس کے علاوہ دیکھئے ڈیٹیلز جو ہیں کہ یعنی کہ اگر کہیں پر بھی کوئی سٹیچو بنے کہیں پر بھی کوئی پکچر بن رہی ہے تو ایسے میں کن ڈیٹیلز کو دھیان رکھنا چاہیے وہ بھی اسی کانون کے لاسٹ میں اپینڈیکس ون اپینڈیکس ٹو میں دیا ہوا ہے یعنی کہ سٹیچو بناتے سامنے بھی ڈیٹیلز کے لیے اسی کانون کو ریفر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کوششن پوچھا تھا کیا سینٹرل گورنمنٹ امنٹ کر سکتی ہے آنسر is یس کر سکتی ہے اس کانون کے دوارہ کین سرکار کے پاس یہ شکتی ہے سینٹرل گورنمنٹ دیر فور has the freedom to make changes to the design تو سینٹرل گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے کانون روپ سے حالانکہ اس بار اس کانٹروورسی میں سینٹرل گورنمنٹ نے کہا ہے ایسا ہم نے نہیں کیا ہے ان کا کہنا ہے جیسے مسٹر حردی پیسپوری جو منسٹر انچارج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے اگر آپ سارنات کیپیٹل والے اشوکہ پلر کے اوپر جو ہمارا لائن کیپیٹل ہے اس کو بھی نیچے سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مکس ایکسپریشن دیکھے گا تو ایسا ایکسپریشن اینڈ سیمبلیزم یعنی کہ ہمارے نیشنل ایمبلم کے جو کانپننٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں دیکھیں تو یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو بتا ہونا چاہے کون سے ایدر اینیملز بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں بھی ایچ ای ایل بھیل بھیل یعنی کہ یہ تو یاد رہے گا بھی سے بل ایچ سے ہورس ای سے ایلیفنٹ اور ایل سے لائن یعنی کہ ٹوٹل فور ہمیں یہاں پر شو ہوتے ہیں ایلیفنٹ اس ویے سے یہ فور جو اینیملز ہیں ایکچلی کنیکٹر ہیں مہاتمہ گاؤتم بودھ کی لائف سے جیسے کہ جب وہ کنسیو ہوئے تھے تو اسٹوری بتاتی ہے کہ ان کی مدر کو وائٹ ایلیفنٹ کا سبنا آیا تھا ایسے بل ان کا جو جوڑی ایک سائن ہے راشیفل وہ ٹورس ہے جب وہ ڈپارٹ ہوئے تھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہورس کا یوز کیا تھا اس ویسے ہورس لائن انلائٹمنٹ کا پرتیق ہے انلائٹنمنٹ کا پرتیق ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے فلسفی ہے جو آریجنل آپ کو جو لائن کپٹل ہے یعنی کہ جو سارنات میں آرکیلوجیکل سرویف انڈیا نے ایکسٹریکٹ کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں چنار اور مطھورا دو جگہ سے ایکچلی سینڈ سٹون یوز کیے گئے تھے اور وہاں پر جو ہائٹ ہے اس کی وہ چالیس سے پچاس فیٹ اور ایک جو پلر ہے اس کا جو وزن ہے قریب پچاس ٹن یہاں پر جو موٹو ہے اس کا ہمارے نیشنل ایمولیم کا وہ ہے ستے میو جائے تھے یعنی کہ ستے کی ہی وجہ ہوتی ہے الٹی میٹلی آپ نے سے کتنے لوگ اس میں وشواس کرتے ہیں صرف بتائیں گے کمنٹس میں یو پی ایسی نے کہ کوشن پوچھا تھا اس کا آریجن کہا ہے یعنی کہ ایڈپٹ ہم نے کہاں سے کیا ہے تو ایکچلی اس کو منڈ کا اپنیشت سے ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے ستے میو جائے تھے اب کیول رٹنا نہیں ہے ستے میو جائے تھے کیوں ہم نے لیا الٹی میٹی ستے کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایسا مانتے ہیں اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ضروری ہے یہ کارن یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہم مورلز میں بلیف کرتے ہیں سم سٹینڈرڈز آف رائٹس اینڈ رانگز میں بلیف کرتے ہیں ایسا کیوں مطلب کیا ہے مجھے بتائیے اگر ہم نے ایک سٹینڈرڈ ستے کا نہیں مانا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اس پر ہم ایگری نہیں ہوئے تو کہ یہ سمات چل سکتا ہے آپ کو ہی لگتا زیادہ کرائسز ہو جائیں گے ہوں گے کی نہیں تو اس وجہ سے یہ ایک بیسک فیلوسفی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اراؤنڈ ہمارا دیش گورن کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نیشنل ایمبلیم تو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب اور کہاں کام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی نیشنل ایمبلیم کو دھیان رکھئے گا پریزیڈنٹ ہاؤس پارلیمنٹ اسٹیٹ کے لیول پر گورنر اور جو آپ کا سٹیٹ لیس لیچر ہے اس کے علاوہ سینٹرل سیکرٹریٹ کے بلڈنگ ہے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ اور جتنے ہمارے ڈپلومیٹک میشنز ہیں یعنی کہ ایمبیسیز اور جو ان کا جو سبسیکوینٹ آفیس ہوتا ہے تیتیس میٹر اب آف اور نائن منٹس اس کو لگے ہیں بننے میں ہمارے جو سپیکر مہدے ہیں مسٹر اوم بلڈا انہوں نے جانکاری دی کہ جو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا بائی دو ونٹر اور ہو سکتا ہے کہ ونٹر سیشن جو پارلیمنٹ کا وہ نئی بلڈنگ میں ہوگا کچھ سمیں پہلے آپ نے نیوز دیکھی ہوگی امر جوان جوتی کو شفٹ کیا گیا نیشنل وار میموریل میں وہ بھی اسی پروجیکٹ کے انترگت کیا گیا آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا پڑھئے گا سینٹرل ویسٹا اس پروجیکٹ کو کیوں لائے گیا کیا اس کے پوزیٹیف پوائنٹ اور کیا کنسرن اس میں اٹھ رہے تھے اب ذرا ایک کوششن دیکھئے یہ ایک چاہیے 2019 میں UPSC نے پوچھا تھا کانگن حلی جگہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا significance and rules associated with the usage of India's national emblem اب ذرا یہاں پر کیورڈ دیکھئے اس نے کہا ہے enumerate یعنی کہ اس سے لیٹے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ کو بتانا ہے dimensions significance significance کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ components کو بتانے لگے اچھا فور لائن ہے وہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے نہیں نہیں اورول importance کیا ہے کیوں ہمارے پاس national emblem ہے تو اس کے ڈیٹیل میں جانا ہے philosophy والے پارٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے اس کے usage والے پارٹ میں جانا ہے rules associated with usage اس کا مطلب کیا ہے ہم نے جو قانون کی بات کری تو اس کے تحت تو یہ کہاں کہاں use ہو سکتا ہے اور اس کا ہم specific use ہی کیوں کرتے ہیں سب کو کیوں نہیں allow کرتے ہیں تو اس والے component کو ہی بتائیے گا تو I think آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر ملتا ہے next video میں again a reminder جو لوگ ابھی plan کر رہے ہیں تو یہ صحیح time ہے foundation course join کرنے کا تیاغی live code آپ use کریے گا تو فردہ آپ کو discount مل جائے گا take care بات کرنے کا this is کشن دو بات کرنے کا here i will share my experience regarding the live foundation batch provided by the study IQ the handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing satsang sir teaching is awesome fabulous and his strict questions clears all the doubts and helps us to remember things easily my special thanks to my mentor Munipat sir for guidance and quick response to my doubts which breaks my inconsistency thank you sir study IQ IS ab tayyari hui affordable